موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وری گوڈ ماننگ جی صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نویت نظامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور موسم جو بدل رہا ہے کچھ کہیں بارشوں کا سلسلہ ہے کہیں حبس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے ساتھ ہی راولپنی اسلامباد میں بارشوں کا بڑا زور ہے نالا لئی کے بارے میں جو تفصیلات آ رہی تھیں کافی اس میں پانی کی کانٹیٹی مقدار بڑھ گئی تھی کچھ ایسی بھی فوٹیجز ہم نے دیکھی کہ کافی زیادہ پانی سڑکوں پہ تھا گلی محلوں میں تھا تو احتیاط کیجئے بارش کے اس موسم میں خاص طور پر بجلی کے جو پول ہوتے ہیں خود بھی ان سے دور رہی ہے بچوں کو بھی دور رکھیں اور جہاں پہ پانی کی بلوکش ہو جائے تو اپنی کوشش بھی کر لینی چاہیے کہ جہاں پہ بلوکش نظر آ رہی ہے تھوڑی بہت اپنے گھروں کے آس پاس وہاں سے ڈرین کو ہم چلتا کر دیں وہاں پہ اگر کوئی شاپنگ بیگز یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس کی رکاوٹ کی ویسے پانی کی مقدار بڑھ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو اٹھانے سے مقدار کم ہو سکتی ہے فائدہ ہو سکتا ہے تو کر گزریے نہ کہ انتظار کرتے رہیں کہ متعلقہ ادارے آئیں گے اور وہ کام کریں گے ہماری کچھ چھوڑی چھوڑی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کر لینا چاہیے اس میں ہمارا اور دوسروں کا بھلا ہے چھوڑی سی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کو فارمنٹ بتایا جاتا ہے جیسے طلابت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے کرنے کی جو بات ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو بتائی جاتی ہے وظیفہ بتایا جاتا ہے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اگر کتاب وہ تو کتاب کا تعرف بھی کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ آج جو ٹاپک آف تا ڈے ہے وہ بہت زبردست ہے یونیک پروگرام اس طرح سے بھی اس صبح وطن کا کہ ہم نے تیس جولائی کی مناسبت سے دو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں اور فرینڈشپ ڈے دوستی کا عالمی دین تیس جولائی اس حوالے سے جانا جاتا ہے اور اسی طرح انسانی سمگلنگ کا عالمی دین تیس جولائی کو ہی اس کی بھی اپنی ایک ریکنیشن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے بعد آج ہم دونات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان دونوں ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے موزیس مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعرف کرواتا چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عمران سلفی صاحب قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں قاری صاحب آپ السلام علیکم ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فازل مدینہ یونیورسٹی ہیں حدیث اور شریع علم کے استاد ہیں پی ایش ڈی سکالر ہیں ہمارے دل کے قریب ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر السلام علیکم کیسے سر آپ بھی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کا پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے صوفی صوب اور کیمیکل انڈسٹریز کا دار السلام انٹرنیشنل کا اور اتیبہ انٹرنیشنل کا ان تینوں کے تعاون سے صبح وطن آپ تک پہنچایا جاتا ہے پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام صبح وطن میں آپ اگر گفتگو کرنے کے لیے کال کرنے چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے ٹیپل ون سیون ہنڈرڈ ٹیپل سیرو ایک 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 سات صفر صفر اور صفر صفر اس پہ آپ کال کیجئے اور لائیو آپ کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں ٹی وی کی آواز آپ نے بند رکھنی ہے ٹی وی کا والیوم بند رکھنے سے جو ٹیکنیکل ایرر آتا ہے وہ پھر نہیں آئے گا اور ہم ایزی لی گفتگو کر سکیں گے اس کے ساتھ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں میرے سامنے یہ بالکل لنک اوپن ہے آپ جو اپنی رائے لکھتے ہیں سوالات لکھتے ہیں ہم یہاں سے بھی شامل کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام کے آغاز کی جانب کاری صاحب سے گزاری شہد اللہ افتہ قرآن کریم سے آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمانوا اتقوا اللہ وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدْمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ موسیقی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ موسیقی 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 لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصدر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض و هو العزیز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاکاللہ بہت شکریہ قائد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیرت آمین انداز صاحب کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے ہی اور کلام میں اس کو آج کاری صاحب نے کچھ خاص جذبے سے بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ تعالیٰ مزید برکت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظام بھائی آیات تو صاحب صاحب خوبصورت ترین آیات ہیں لیکن ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو شروع میں تھوڑا سا جنجوڑا بھی ہے کہ ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے اپنے رب کے ہاں کیا سٹوٹ کرایا حدیث قوسی میں ہے کہ کل قیامت کو وہ مالک کہے گا میرے بندوں جو تم نے عمل میرے پاس بھیجے تھے میرے پاس تو اسی کا صلح لینا ہے اگر اچھے تھے تو اب نعمتیں لے لو اور اگر برے عمال آگے بھیجے ہوئے ہیں فَلَا يَلُو مَنَّا اَحَدُكُمْ اِلَّا نَفْسَ تو پھر اپنے آپ کو لانتان کرو ملامت کرو کسی کا تو کوئی دوش نہیں ہے نا تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بیجتے رہیں کچھ نہ کچھ بیجتے رہیں اور مجھے صلح صالحین میں سے ایک بزرگ کی بات یاد آگئی کہ وہ ہر روز جب مسجد میں آتے نا تو نماز پڑھنے کے لیے آتے تو گار سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے لیے آتے کہ رستے میں کوئی گرہی ملے گا تو میں صدقہ دوں گا ایک دن آئے تو ان کے پاس پیاز تھے تو کسی نے پوچھے دی آج پیاز ہی اٹھا لائے ہو گھر سے کہہ لے گے جی اس گھر میں پیاز کی ضرورت بھی ہوگی تو میں نے سمجھا آج گھر میں اور کچھ نہیں پیاز ہے تو چلو اپنے اگلے گھر میں پیاز ہی بیچو یہاں تک احتمام تصلف کا کہ اپنی آخرت کو بچانا ہے اپنی آخرت کو اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھول نہ جانا مزید پھر توجد لائی ہے کہ بھول نہ جانا جو اللہ کو بھول گیا آخرت کے دن کو بھول گیا وہ بڑا بدنصیب ہے یقین ہے اور قیامت والے دن جب اس کو نبینا بنا کر اٹھایا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ اللہ میں تو آنکھوں والا تھا مجھے کیا ہو گیا ہے تو جواب کیا ملے گا ہماری آیتیں آئیت ہی تمہارے پاس تو انہیں ان کو فکر نہیں کی تو آج ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں جاؤ آخر میں اللہ رب العزت کی خوبصورت صفات کا تذکرہ ہے مجموعہ ہے بہترین صفات کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب دعا مانگو نا تو اپنی دعاوں میں کہہ کر دعا مانگا کرو کہ اے عزتوں والے اے جلال والے میری التجاہ قبول کر لے تو اللہ بڑی دلتجاہ قبول کرتا ہے تو یہ آخری آیات صفات پر مبنی ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے اس سے دعا مانگی جائے تو بہت قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق آمین 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 اور جو ایسا کرتے ہیں کیسے خوشبخت ہیں میں ایسی خوبصورت ہستیوں کو جانتا ہوں کہ جو یہ الفاظ ادا کر کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے خوبصورت کرتے ہیں میرے ذہن میں آگئی ہوں ساری خوبصورت ہستی بڑی صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ آج آپ نے کرنے کا کام کیا بتانا ہے لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دیر تک سوتے ہیں ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں کہ وقت کیا ہو گیا ہے اور آتے ہوئے بھی نہیں سوچتے میں اس بات تو definitely کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹھے ہیں ابھی کیا کرنا جا کے کسی کی نیند کا خیال نہ کرنا کسی کے کمفرٹ زون کا خیال نہ کرنا اگلے دن کی اس کی مسروفیات کا خیال نہ کرنا اس نے آلی ماننگ جلدی جاڑنا ہے مہمان آ جائے تو چاہتے نہ چاہتے ہوگے اس کا استقبال تو کرنا پڑتا ہے لیکن ہاں وہ دیر تک بیٹھے رہے پڑتی ہی ان کی اللہ تعالی ہمارے حال پر رہا فرمایا ہماری شہری لائف سٹائل ایسا ہی ہے کہ دوسروں کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا کملتا جلتا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم قیامت والے دن اندھیرے کا باعث بن جائے گا ہے جہاں مدانِ معاشر میں دور تک لائٹ کوئی نہیں ہوگی تو ظلم مزید اندھیروں کا باعث ہوگا تو حتی شام بن حکیم بن حدام رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو دوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے پوچھا کہ بھئی ان کو کیا ہوا ہے کہیں لگے یہ اپنا ٹیکس نہیں ادا کر پائے گورمنٹ کی طرح سے جنہوں پر ٹیکس تھا یہ کاشتکار ہیں کسان ہیں تو وہ ٹیکس نہیں دیا ہے انہوں نے تو اس لیے صدا ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر آپ کو سنانے دیں کہ اگر ٹیکس نہیں دے پائے ان کے پاس استاعت نہیں ہے تو معاف کر دو اس طرح ظلم تو نہ کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعذب اللہین یعذبون الناس جو لوگوں کو عذاب دیتے ہیں بلا وجہ سزائیں دیتے ہیں اللہ ان کو قیامت والا دن سزا دے گا عذاب دے گا تو اس میں بہت بڑا سبق ہے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہر اس صاحب اقتدار صاحب قوت کے لیے بھی جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ ظلم سے بعد آ جائے ان سے اتنا کام لے جتنا وہ کر سکتے ہیں اور حکومتیں اپنے رائے کا خیال کریں بلا وجہ ان کو ٹیکسز لگا کر ان کو ظلم نہ کریں جس طرح کہ ابھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ بجلی کا بل تو ایک تاوان کی شکل اختیار کر چکا ہے اور لوگ خودکوشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ قیامت والے دن عذاب دے گا تو حضرت عشان بن حکیم کی یہ حدیث کو سنانے کے فوراں بعد اس علاقے کے گورنر نے کہا فوراں ان کو چھوڑو جتنے لوگوں کو صدا ہو رہی تو سب کو معاف کر دیا تو یہ ہے اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ آپ کا فرمان آتے ہی اس دور کے لوگ جن کو خیر القرون کہتے ہیں ان کا سر جھک جاتے تھے اکڑتے نہیں تھے فوری عمل کیا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑو بھئی ان کی استعاد نہیں ہے تو نہیں دے سکتے تو چھوڑ دو تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی رحم دلی عطا فرمائے تھوڑا سا عوام پر ترس عطا فرمائے کہ یہ بھی بہت ظلم کار رہے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بڑی لمبی ڈیویٹ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں ہماری زندگیاں ان کے مطابق گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے اپنے دین کے مطابق ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتے ہیں پھر بھی ہم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہم کسی لئے کا پسکی میں ہو میرے پاس اگر ایسی پوزیشن ہے جس کے پاس تھوڑی سی قوت طاقت غلبہ کمال دولت آ جائے وہ اپنے سے نیچے والوں کو سمجھ دیا کہ یہ انسان ہی نہیں وہ ریایہ ہو جاتی ہے ہم سے جو مرضی سلوک کرو اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دے سر جو کرنے کا کام ہے وہ آپ نے بتایا ذمہ داری ہے سوالات کی پہلا سوال ہے پوچھا کہ میں دودھ کی خرید و فروخت کرتا ہوں دن بھر کے دودھ میں سے کچھ دودھ بچ جاتا ہے تو اسے اگلے دن کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اسے خوب گرم کرنا پڑتا ہے جس سے دس کلو دودھ میں سے ایک کلو دودھ کم ہو جاتا ہے اگر کم ہونے والے ایک کلو دودھ کی قیمت دس کلو پر تقسیم کر کے اس تناسب سے ریٹ بڑھاؤں گا بڑھاؤں تو گاہک اوپر والے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ جتنا دودھ کم ہوتا ہے کیا میں اتنا پانی ملا سکتا ہوں تاکہ کم ہونے والے دودھ کا نقصان پورا کیا جا سکے اچھا ان بائی صاحب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے پہلے واقعی دودھ میں پانی نہیں ملایا ہوا تھا ٹھیک ہے بیشتے ہوئے ابھی رپورٹ جو کل کل رپورٹس آئی ہیں مختلف شہروں سے ایک ہزار کا سیمپل لیا گیا اور نائنٹی سیون پرسنٹ دکانوں پر کیمیکل سے تیار شدہ دودھ بکرا تھا نائنٹی سیون نائنٹی سیون صرف تین فیصد کہیں پہ خالص تھا ستانوے فیصد ستانوے فیصد کیمیکل سے تیار شدہ دودھ ہم کو پلایا جا رہا ہے اور تین فیصد جو دودھ بیچ رہے ہیں وہ اس میں کس قدر پانی ملا رہے ہوں گے وہ بھی کوئی پتہ نہیں لیکن یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دس کلوں میں ایک کلوں ہی ملا رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے بالکل جائز نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اگر اس بھائی کا یہ دودھ بکا نہیں ہے اول تو آج کل دودھ ملتا کہاں ہے بھائی دودھ کی تو شارٹج ہے خالص دودھ ہو تو شارٹج ہے پورا نہیں ہوتا اور یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بچ بھی جاتا ہے سبحان اللہ یہ پتہ نہیں کس شہر میں کس دنیا میں بستے ہیں کہ جہاں دودھ اس کا آج کا کل تک بچا رہتا ہے تو پھر اس کو سیف کرنے کا ضروری نہیں ہے کہ اُبالہ ہی جائے اس کو سیف کرنے کے اور طریقے بھی ہیں اس کو فریج میں ڈالے تھنڈا رہے گا تو کم بھی نہیں ہوگا اور بہترین رہے گا اور اگر آپ کے پاس اتنی بڑی فریج نہیں ہے تو میں ایک دودھی کو ایسا بھی جانتا ہوں جو لاہور شہر میں دودھ بیچتا تھا باہر کسی شہر دور سے آ کر تیس چالی سال اس بندے نے دودھ بیچا ہے وہاں سے لا کر اور جہاں سے وہ آتا تھا کئی گھنٹے کی ڈرائی پر تھا وہ کہتا تھا میں نے زندگی میں کبھی ایک کترہ بھی پانی نہیں ملایا اور کبھی مجھے برف ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے حالانکہ گرمیوں میں دودھ خراب ہوئی تو اس کو پوچھا کہ کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے جب میں دودھ لے کر آتا ہوں بیچتوں کا تو ایک بڑا ٹپ رکھا ہوا ہے اس میں ڈال کے تو پائپ لگا کے تو ٹپ کو پانی لگاتا ہوں جب دودھ کی اصل باپ نکل جاتی ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اس کو ڈبوں میں بندگا رکے تو لاہور پہنچنے تک کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی اس ایمانداری کا پھر منظر یہ ہے کہ اس نے لاہور میں ایک دکان والے سے پہلے تو وہ گروہ میں سپلائی کرتا تھا پھر جب گاگ بڑھ گئے دودھ بڑھ گیا تو اس نے ایک دکان والے سے کنٹریکٹ کیا کتنے پیسے تمہیں دوں گا تو لوگ برطن لے کے لینڈوں میں دور لمبی لینڈ لگی ہوتی ہے ابھی دودھ پہنچ جانے ہیں لوگ لینڈ میں کھڑے ہیں تو بھائی صاحب خالص دودھ ہو تو پھر تو منظر یہ ہوتا ہے بچنے کا تصوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اگر آپ کا بچ گیا ہے تو پھر آپ اس کو برداشت کریں یا اس کو تھنڈا کر کے سیف کر لیں اور نہ اُبالیں اگلے دن کے لیے تو بارال ملاور کی آپ کو اجازت شریعت تو نہیں دیتی ہے بے شک ایک کلو ہی کیوں نہ ہو دوسری طرح وہ کہتے ہیں میں ریٹ بڑھا دوں اگر ریٹ بڑھا لیں نہیں بڑھائیں گے تو تب نہیں جب کم ہوگا تو ہم نے کہا رہا کہ اس کو تھنڈا کر لیں نہ اُبالیں کم ہو گئی نہیں آگے پوچھا کہ اگر جوتا الٹا پڑا ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شیطان کا تخت ہے اسے فوراں سیدھا کریں کیا یہ درست ہے جب یہ ہمارے بنی بنائی باتیں ہیں شیطان اپنا عرش پانی کی اوپر رکھتا ہے جیسا کہ صحیح دیس میں ہے کہ صبح ہوتی ہے تو شیطان پانی کی اوپر سمندروں میں اپنا تخت سجا کر بیٹھتا ہے اور پھر اپنی فوجییں اور اپنے لشکر بیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لڑائیاں کرانے کے لیے گھروں میں فساد کرانے کے لیے اور پھر شام کو رپورٹ لیتا ہے تو بھی تخت ادھر ہی ہوتا ہے تو پھر وہ رپورٹ لے کر بڑا خوش بھی ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تخت تو پانی کی اوپر ہے جوتوں کی اوپر وہ بیٹھنے والی شخصیت نہیں ہے تو یہ ایسے ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں البتہ اس کو اخلاقا ہم گھروں میں سمجھتے ہیں کہ جوتا اوٹا پڑا تو اچھا نہیں لگتا اس کو سیدھا کر دیں ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا ہے میری تین بہنیں ہیں میں اکیلا بھائی ہوں باپ وفات پا چکے ہیں معیشت بہت وسیع تو نہیں لیکن الحمدللہ گھر چل رہا ہے میرے باپ کا چھوڑا ہوا چار مرلے کا گھر ہے جہاں میں اپنی والدہ اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں کچھ ماں کا زیور اور پلوٹ تھے جو کہ بیچ کر تینوں بہنوں کی شادیاں کی سوال یہ ہے کہ یہ جو چار مرلے کا گھر ہے اس کا حصہ کر کے میں بہنوں کو چھا میں نہیں لکھا یہ میں نے خود سے آئیڈ کر دیا اس کا حصہ کر کے بھی بہنوں کو دینا ہوگا آگے پوچھا جبکہ ہمارے پاس ان مرلوں کے سوا کچھ بھی ملکیت میں نہیں ہے ان مرلوں کے سوا بائی صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے تو جس والد کی یہ اولاد ہیں بیٹیاں بھی تو اسی کی اولاد ہیں کوئی بیٹی بھی تو کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس بھی والد کے اس گھر کے سوا کچھ نہیں ہے تو بہرحال جو بینوں کی شادی کی ہے وہ بھی والدہ کا پلارٹ اور زیور بیچ کر کی ہے اگر بیٹا بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے تو بھی ان کا حسن سلوک ہے نکی ہے تو والد کا مکان پراپرٹی ہے اصل اس میں سے ان کی والدہ کا حصہ بھی ہے اور ان چاروں بچوں کا بھی ہے تو ان چار مرلوں کی قیمت لگا کر بینوں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں اور اگر بینیں ہی کہیں اپنے بائی کا اس نے سلوک دے کر انہوں نے اتنا احسان کیا اچھے طریقے سے ان کو شادیاں کر دی ہیں اگر بینیں ہی اپنے بائی کے سلوک کو دیکھتی ہوئے کہہ دیں کہ ہم چار مرلے کا بائی مکان ہے تو ہم نے کیا لینا ہے آپ رہو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر بہنیں خوشی سے فورس کر کے نہیں خوشی سے کہہ دیں تو جائر ہے اور اگر یہ بائی صاحب اس کی قیمت لگا کے بینوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا حصہ دے دیں تو یہ سب سے بہتر اور شانبار ہے اگر ان بائی صاحب نے خود سے محنت کر کے محنت مزدوری مشکت کر کے اپنی بینوں کی اپنی کمائے سے شادی کی ہوتی پھر اس سچیوشن کیا ہوتی ہاں تو پھر بھی یہ حسن سلوک تھا ٹھیک ہے پھر بھی یہ ان کی مہربانی تھی اس نے سلوک تھا محبت تھی ان پر واجب نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ فریضہ نبایا تو اس کا عجر تو اللہ سے لینا ہے تو جو پراپرٹی ایسل اس کی تقسیم راست میں ہوگی البتہ اگر بہنیں بھی بائی کا سلوک دیکھتے ہوئے محبت کا اظہار کر دیں تو جائز ہے باہر طور دینا ہے ان کے آجی آگے پوچھا گیا میرے سسر کو فوت ہوئے چار سال ہو چکے میرے شوہر ان کے ملبوسات اور ان کی لمس شدہ چیزوں کو کمرے سے ہٹانے نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے اپنے والد کی خوشبو آتی ہے لہٰذا ان کپڑوں اور دیگر چیزوں کو یوں ہی بکھرا رہنے دو جبکہ کمرے کی حالت یہ ہے کہ صفائی نہ ہونے کے سبب نقصان ہو رہا ہے دیواروں کو دیمک لگ گئی ہے کچھ ایسا بتائیں کہ میرے شوہر کو صبر آ جائے ان حالات میں مجھے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ان حالات میں بھائی صاحب کو تو سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے اور چار سال ہو گئے ہیں ابھی تک صبر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ایمان بہت کمزور آلت میں ہے ایمان بہت کمزور ہے اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے کہ اللہ میرے والد کو لے گیا اللہ نے بیجا تھا اسی نے واپس لے لیا ہے تو صبر کرتے اور اللہ سے عجر کی امید رکھتے تو یہ اس طرح کی بے حوصلی کی والی باتیں نہیں ہوتی تو گھر کی صفائی سترائی بھی مطلوب ہے گھر کی سپیس بھی مجود ہے اس کو بھی ضرورت کے طور پر استعمال کرنا ہے تو والد صاحب کی چیزوں سے محبت کریں ٹھیک ہے لیکن گھر کی صفائی تو کرنے دیں سمان کو سمیٹنے بھی دیں اور اللہ پر بروسہ رکھیں صبر کریں تو صبر کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے اگر بائی صاحب اللہ کی رضا پر راضی ہو کر فوراں پڑا ہوتا کہ اللہ ہمارے والد کو لے گیا ہے تو ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے ہم بھی اللہ کے ہیں تو یقیناً دل کو حوصلہ ملتا تسلی ہوتی اور اگر یہ بائی صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے ہوتے تو ان کا دل اب تک مضبوط ہو چکا ہوتا ایمان مضبوط ہو تو غم دکھ برداشت کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں نگامی بھائی میں اپنے ایک بزرگ کو جانتا ہوں ان کا جوان بیٹا ڈاکوں نے ڈکیتی میں مار دیا اور جب ہم انہوں کو غسل دیا تو اس کے چیرے پر بھی اس لے کے مار مار گئے فائٹ کرتا رہا جوان تو اس کے چیرے پر انہوں نے بہت سخم لگائے ہوئے تھے اچھی خاصی فائٹ کے بعد وہ تو جوان بیٹا تھا جب ہم بزرگوں کے پاس مہنچے تو بزرگ ہمیں ملتے ہی نا آنسو بہانے لگے اتنا حسلہ جب اللہ کو یاد کر لیا جائے تو اللہ بھی اپنی مدد دیتا ہے حسلہ دیتا ہے عمت عطا فرما دیتا ہے غم برداشت کرنے کی تو اس بائی صاحب کو بھی اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان بہن کو بھی چاہیے کہ بائی صاحب کو آہستہ آہستہ سمجھائیں ان کو نماز روزے کی طرف لے کر آئیں قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئیں پھر ان کا دل بڑا ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں درست ہو جائے گی ٹھیک ہے آج کے پہلے کالر ہیں پروگرام میں ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم شمیم لہور سے کال کریں جی بہت شکریہ آپ نے کال کی جی جی فرمائیے میرا سوال ہے کہ میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ میرے اور میرے میاں کے نام ہے اچھا جی اچھا اب میں نے ایک بیٹی لے کے پالی بیا تو ننز کی بیٹی جی وہ اوپر رہتی ہے اچھا تو میں اب اس لیے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مکان پہلے پورا میرے نام ہوگا اور اس کے بعد میں اس کو خوش کر سکوں گی اور میں اپنی زندگی میں کیا کر سکتی ہوں اس بیٹی کے لیے آچھا جی اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے جی سب سے پہلے تو اور اللہ تعالیٰ سانیہ کریں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں صرف فرمائے گا جی مکان کا آدھا حصہ تو ان کا ہے نا وہ تو ان کا ہے جی تو آدھا حصہ ان کے خامد کے نام تھا تو خامد کے وارث کون ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا ایک تو یہ خود ہیں جی ان کا چوتھا حصہ ہے اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ان کا ہے باقی جو بچتا ہے وہ میت کے بائی اگر ہیں یا والدین ہیں یا کوئی بہن ہے تو ان کی طرف جائے گا ان کا نہیں ہے وہ سارا جی پاکستان میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ کا یہ سارا لیکن بیوہ کا نہیں ہے بیوہ کا چوتھا حصہ ہے اور باقی اگر میت کے بہن بائی ہوں تو ان کا ہے اور اگر والدین ہوں تو ان کا بھی حصہ چھٹا اس میں سے تو بہرحال اگر انہوں نے وارث نہیں بتائے تو اگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ وارث ہے نہیں ہیں تو یہ باقی حصہ بھی انہی کا ہے تو پھر یہ ان کا لیگل طریقے سے اگر ان کا حصہ ان کے نام لگ جاتا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے اپنی اس موں بولی بیٹی کو اگر یہ مکان دینا چاہیں تو ایک تہائی تک تو دے سکتی ہیں سارا نہیں دے سکتی اوفیشلی اس بیٹی کا حصہ نہیں بنتا حصہ نہیں ہے نہیں ہے حصہ نہیں ہے لیکن ایک تہائی تک اس کو دے سکتی ہیں اور باقی ان مخترمہ کے جو وارث ہیں ان کے بائی ہوں گے بہنیں ہوں گی والدین اگر ہوں گے تو ان کا حصہ ہے اور اگر وہ سارے راضی ہوں کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے بہن ہمیں نہیں چاہیے آپ اس موں بولی بیٹی کو ہی سارا دے دو تو پھر دے دیں ٹھیک ہے آگے پوچھا کہ میری دکان ہے اور میں اکثر اوقات منافع کے بارے میں پریشان رہتا ہوں مجھے پوچھنا یہ ہے کہ سو روپے کی چیز ہو تو کتنا منافع لینا چاہیے کپڑے جوتے سکول بیک پلاسٹک برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں دکان پر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بغار تھے وہ اوپن تھے آپ سے یہ رکشٹ کی گئی کہ اللہ کے رسول صاحر لنا ہمارے ہاں اللہ کے رسول قیمتیں فکس کر دیں کیونکہ ریٹ بہت اپڈون ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت کو اپنے رب کے حضور اس طرح پیش ہونا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ آ کر مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے برا نہ ہو تو میں کیوں دخل اندازی کروں اللہ رزق دے رہا ہے ایک کی چیز بہنگی بکری ہے تو تاجر کو فائدہ ہو گیا ہے تاجر کی سمان سستہ بکرہ ہے تو گاکوں کو فائدہ ہو گیا ہے تو یہ منڈی کا اصول ہے کہ کچھ چیز زیادہ آ جائے تو سستی ہو جاتی ہے کم ہو تو مہنگی ہو جاتی ہے تو اس طرح دونوں پارٹیوں کا وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا رہتا ہے تو میں اس میں دخل اندازی نہیں کرنے بارا آج کلچوں کے گورنمنٹ نے گاکوں کے اور تاجر کے دونوں کے حقوق کا خیار رکھتے ہوئے قیمتیں فکس کر دی ہوئی ہیں تو اب اس سے زیادہ منافع لینا درست نہیں ہے اس سے زیادہ منافع لیں گے تو یہ گاک کے ساتھ زیادتی ہوگی ٹھیک کالر ہیں جی ایک اور ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم والغم السلام عبدالوحید صاحب میں اسے کال کر رہے ہیں جی فرمائیے سر میرا سوال ہے کہ ہم پانچ بائی تھے ہمارا جو پانچ سوال بائی تھا زینی مضوع تھا جی تو وہ فوت ہو گیا تو اس کا جو حصہ ہم آپ اس میں ڈیوائیڈ کرنے ہیں یا کوئی کسی دارے وغیرہ کو دیں کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہے میرا یہ ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے کال کی سر فرمائیے گا ذینی مضوع ہے لیکن مکمل انسان تو ہے نا آپ نے والدین کا بچہ بھی ہے تو والد کی طرف سے جو پراپرٹی ان کے حصے میں بچے کے تھی اس کو پھر اسلامی سولوں کے مطابق ہی بانٹیں گے اس فوت ہونے والے کی والدہ زندہ ہے والد زندہ ہے بائی ہیں بہنے ہیں کون کون وارث ہے تو اسلامی سولوں کے مطابق اگر والدہ ہے تو چھٹا عیساء اس کا ہے اگر وہ شادی شدہ تھا تو بیوی ہے تو بیوی کا بھی ہے چوتھا عیساء اگر بچے ہوں تو آٹھویں اور اگر کوئی بھی نہیں ہوتی شادی بھی نہیں ہوتی شادی بھی نہیں کی ہے والدہ بھی نہیں ہے والد بھی نہیں ہے صرف یہ بائی اور بہنیں ہیں تو پھر بائی اور بہنیں آپس میں بانٹیں گے بائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل ملے گا اور اگر بہنیں نہیں ہیں صرف بائی ہی بائی ہیں تو جتنے بائی ہیں وہ برابر برابر اس کو تقسیم کر لیں ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا ہے کیا ایک بیٹی اپنے غریب ضرورت مند باپ کے لیے صدقہ کر سکتی ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے وہ بھی اپنے گھر والی شادی شدہ ہے اور مالی لحاظ سے وہ بھی کمزور ہے صدقہ جمع کر سکتی ہے صدقہ جمع کر سکتی ہے صدقہ دوسرے لوگوں سے لے کر والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اگر والدین غریب ہیں اور بیٹی کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں اہل خیر موجود ہیں اور وہ ان کی help کر سکتے ہیں تو بالکل لے لے ان سے صدقہ خیرات لے کر والدین کی خدمت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کالریں ان کو شامل کر لیتے ہیں پہلے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نازیہ صاحبہ سرگودہ سے کال کریں نویر بھائی یہ تو آپ کا پروگرم بہت شوق سے دیکھتی اور مفتی صاحب کو بہت شوق سے دیکھتی ان کے مسائل سنتی مجھے بہت زیادہ انمائی ملی ہے آپ کا جو چینل ہے ہم بہت شوق سے جزاکرہ بیٹھا ہوگا ہے ماشاءاللہ شکریہ جی شکریہ سنتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پانکے کا نکاہ ہوا تھا تو ہم لوگ وہ گئے تھے وہ فیانلی سے بات گئے تھا تو وہاں پر مارد بھی تھے تو میرے حضبن نے کہا کہ نا میں نے کہا کہ وہاں آنا اور مارد بھی آئے تو میں نے نہیں بنوام گئی تو انہوں نے کہا نہیں آجو کچھ نہیں ہوتا میں نے کچھ ٹیکنیکل ریزن ہے اور ایک ٹیکنیکل ریزن مریہ آج آئی ای 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 بی کے ساتھ بھی ہے یہ بھی تنگ کر رہی ہے کافی اس کو بھی ہم بریک میں دیکھیں گے سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگر دوبارہ کال ملتی ہے ہماری اس بہن کی تو ہم ڈیفنیٹلی جواب دیں گے اینیوے پروگرام دیکھنے کا اور ہمیں پسند کرنے کا شکریہ جی جی اچھا تو اس پہ پریشانی ہوگی شاید انہیں ٹھیک ہے نعیم صاحب بتا رہے ہیں نعیم صاحب یہ آج بہت شرارتیں کر رہی ہے یہ بھی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں لگ رہی باتوں کی اینیوے یہ کہہ رہے ہیں نعیم صاحب کے وہ بہن نے جس نکاح پہ گئی وہ جیسے بتا رہی تھی تو وہاں پہ شوہر کے کہنے پہ تصویریں بنا لی ہیں اب انہیں پریشانی یہ ہے کہ وہ تو غیر شریع تھا تو اس بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں ہاں یہ جو فوٹوگرافی ہے یہ تو مکمل منع ہے شریعت میں بلا ضرورت بلا آجت شریع آجت کے اس کو بنانا جائز ہی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر صادی کا بڑا شدید جرم بھی بتایا ہے تو اس لیے اس بہن کو خامد کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر بھی نہیں بنونی چاہیے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ جہاں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اس کام کو ماننے میں کسی بندے کا بھی حکم ماننا ضروری نہیں رہتا خامد تو خامد ہے والد بھی کہے تو بھی اس کی نافرمانی یہاں کرنا جائز ہے تو ان کو نہیں بنوانی چاہیے تھی اب پریشان ہے کہ وہ تصویریں پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ میں جائیں گی کدھر کدھر پہنچیں گی اور لوگ شارتیں کرتے بھی ہیں تو اب پریشان ہونے کہ کچھ فائدہ نہیں ہے تو آئندہ کے لئے اختیاط کریں کہ تصویریں نہیں اتروانی چاہیے کالر ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام سر کیا حال ہے جی الحمدللہ غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کریے فرمائیے جی جی سر جیسے آپ ڈیلی تعرف کراتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکان آتی ہیں مفتی صاحب کا تعرف کراتے ہوئے نا تو ہمارا بھی خون بڑھ جاتا ہے کہ مفتی صاحب جو موجود ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ہوتا ہے ہمیں بھی انہیں دے کے بہت خوشی ہوتی ہے شکریہ جی جزاک اللہ حکم کیجئے سر یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بچیوں کو نا عموما خاص کر کے بچیوں کو یہ جو ملکی کا دورہ پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا ان کی سمجھ میں نہیں اگر فرق پڑتا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سایا ہے یہ بیماری نہیں ہے تو سر کیسے یہ پتا چلے کہ یہ سایا ہے یا یہ بیماری ہے یا اس کی کوئی مطلب کے دعا بتا دیں کہ اس بچی کو یہ پڑھ کے پان نتم کر کے پلائیں یا ان کی طبیعہ کوئی سمجھ جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے بیٹیوں کے معاملے بہت نازک ہوتے ہیں جی یقینا نازک ہے بیٹی ہو یا بیٹا دونوں کے لیے یہ معاملہ تکلیف دیں بہرحال آپ کے کنسرن کا شکریہ آپ نے ہمیں اتنی محبت سے جو لفظ ہمارے لیے آپ نے استعمال کیا ہے اس نے مسکرانے کے تینکیو اس کے لیے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سر فرمائیے گا جی مرگی جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں ایک جن ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا اس کا پیچھے جو سورس ہے نا وہ جن کا چمٹنا ہی ہوتا ہے جس کے وجہ سے دوریں پڑتے ہیں تو اس کا میڈیکل علاج نہیں ہے روحانی علاج موجود ہے اور ہمارے وہ جو جادو جنات والے سیگمنٹ ہے اس میں اس کا علاج پوچھیں وہ آپ کو بہترین گائیڈ بھی کریں گے اور کچھ وضائف بھی بتائیں گے فیلحال ہم سے پوچھا گیا ہے تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ صورت فاتح پڑھ کر سات دفعہ پانی پر دھم کر لیں اور بچی کو وہ پلائیں بھی اور اس کو اوپر چھڑک بھی دیں فریہ اور ڈال کے بوتل بھی اس کے ساتھ ڈال دیں ہاتھ کے ساتھ یہ ایسے چھڑک دیں تو بچی کو اوپر چھڑکاؤ بھی کر دیں اور بچی کو اس پانی کو دم کر کے پلائیں بھی تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا ٹھیک آگے پوچھا گئے میرے دادہ ابو کے پاس پنتالیس اکڑ زمین تھی جب وہ فوت ہوئے تو میری پپو اور دادی نے کہا کہ ہم نے زمین نہیں لینی انہوں نے خوشی سے تینوں بھائیوں کے نام زمین لگا دی بعد میں بھی مطالبہ کبھی نہیں کیا پھر ایک پپو نے زمین کا مطالبہ کیا تو ابو نے زمین کا قبضہ دے دیا لیکن نام ابو کہی رہی اب میرے والد وفات پا چکے ہیں ابو کی دو بہنیں بھی وفات پا گئی ہیں میرے دو چچا اور تین پپیاں حیات ہیں ہم دو بہنیں اور امی بھی ورسہ میں شامل ہیں بھائی ہمارا نہیں ہے آپ شرعی حکم بتائیں کہ تقسیم کیسے ہو تاکہ میرے والد کی اور ہماری آخرت خراب نہ ہو اللہ اکبر پنتالیس اکڑ تھی تو تینوں بھائیوں نے پندرہ پندرہ اکڑ بانٹ لی اب جس پپو نے بعد میں مطالبہ کیا اس کو والد صاحب نے زمین دی انہوں نے صرف اپنے حصے سے ہی دی یا باقیوں کے حصے سے بھی نکال کر دی یہ کوئی وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ والد صاحب نے اللہ سے ڈرتے ہو میرے حصے پندرہ اکڑ میں سے اس پپی کا جتنا حصہ بانتا تو میں نے یہ دے دی ہے لیکن غلطی پھر کی کہ اس کے انام ٹرانسور بھی کرا دیتے ارجسٹری بھی کرا دیتے تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تو بہرحال اب اگر وہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو بیوہ کے لیے چوتھا آٹھمہ حصہ ہے کیونکہ اولاد بھی ساتھ موجود ہے بھائی کوئی نہیں بیٹییں ہی ہیں تو دو تہائی بیٹیوں کا ہے آٹھمہ حصہ ان کی والدہ کا نکال کے دو تہائی بیٹیوں کا نکال کے جو باقی بچے گا وہ ان کے پپو اور چچا کی طرف چلا جائے گا ان کا موجودہ حصہ اتنا ہی ہے کہ دو تہائی اگر پپو کا حصہ نکال دیں تو باقی جو والد کا بچتا تھا اس میں سے آٹھمہ حصہ ان کی والدہ کا ہے اور دو تہائی تو تھرڈ جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کا ہے اور جو باقی تھوڑا سا بچے گا وہ ان کے چچا اور پپو کے طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے ایک کالر اور ہے ان کو شامل کرتے ہیں پرگرام میں جیہ السلام علیکم السلام علیکم آئیشہ گوڑا والا سے کال کری ہیں شکریہ آپ کا اپنے کال کی فرمائیے کیا پوچھنا آپ نے مجھے مجھے صاحب سے ایک مثلہ پوچھنا تھا کہ دو تین سال پہلے میری حصہ مجھے ڈائیوز دیتی ایک ایک منت سے سیکنگ جو دیتے ہیں لیکن جو دیتے ہیں ان کی مدد ختم ہونے پہلے ینکہ پندرہ دیس دنوں میں ہماری صلاح ہو جائی تھی تو میں واپس کبھی گئی تھی اپنے صلاح تو وہاں پہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ بھی آٹھ مہینے کا تھا کچھ معاملہ تیتے ہوئے کہ میں واپس آ گئی ہے تقریباً دیڑ پہلے دو سال ہو چکے کہ میں اپنی امی کی گھر رہ رہی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو تعلاج کی وہ مجھے بھوچ چکی ہوئی ہے کہ تین مہینے کی جو مدد تھی وہ کہاں آنے کے بعد پوری ہو گئی ہے اس سے بارے میں ذرا مجھے بتا دیں بقول آپ کے کس دو دفعہ انہوں نے آپ کو کہا ہے بقاعدہ لکھنے تھی اور دوسری دفعہ میں پندرہ دن کے بعد آپ کی سلح صفائی ہو گی تھی تقریباً انہوں نے سال کے بعد میں نے Cyberpunk blaming گئی اچھا نہیں انہوں نے میں کوئی رابطہ کیا ہم نے کوئی رابطہ کیا پہلی دفعہ کے بعد پندرہ دن بعد سلح ہو گی تھی اور دوسری دفعہ کے بعد دوسری دفعہ کے بعد ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے کال کی میں جواب لیتا ہوں پہلی طلاق تو کنفرم ہوگی نا ہاں جی انہوں نے صلاح کر لی صلاح کر لی دوسری دفعہ پھر طلاق دی اور پندرہ دن کے بعد پھر صلاح کر لی صلاح ہونے کے بعد نکاح تو ہو گیا قائم اب یہ ویسے نراض ہو کر آپ نے میکے میں بیٹھی ہیں تو بیٹھی رہیں بے شک ساری زندگی بیٹھی رہیں نکاح ختم نہیں ہوگا نکاح ختم ہوگا اگر وہ طلاق دے گا تیسری مرتبہ یہ ان کی منکوہ ہیں یہ ان کی بیوی ہیں حلال بیوی ہیں نراضگی کے وجہ سے اگر الگ ہیں تو صلاح کر لیں دوبارہ اور اپنے واپس سسرال چلی جائیں دعا کر دیتے ہیں بٹی صلی اللہ تعالی اللہ تعالی نراض کی ختم کر دے اللہ تعالی سانیہ فرمائے اس بچے کا کیا قصور ہے اللہ تعالی سانیہ فرمائے گھر بستے رہیں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے رات کو مجھے ایک محترمہ کا محفون آیا کہ یہاں سے سپیشل بچی کو لے کر بیت اللہ گئے ہیں نکاح ادھر ہوگا جی ارے ماشاءاللہ بیٹی کا آنے جانے کا عمرے کا پیکج بھی سارا سسرال والوں نے برداشت کیا وہاں پر ہمارے ایک بہت خوبصورت دوست نے نکاح پڑھایا اور تین دن وہاں پر کٹھے رہے تین دن کے بعد بیٹا دبائی میں ملازم تھا وہ وہاں چلا گیا اور یہ نومبر میں ان کی رخصتیوں نہیں تھی اور اب بھی وہ واپس آئے ہیں عمرہ کر کے تو بیٹا کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی نکاح ہو چکا ہے وہ کہتا ہے میں نے رخصتی نہیں کرنی اس کو طلاق دے دو ہوا کیا ہے اتنی جلدی یعنی تین دن صرف وہاں ملے ہیں کٹھے رہے ہیں رخصتی نہیں ہوئی اور لڑکا ادھر چلا گیا ہے اور یہ عمرہ کر کے واپس آ گیا ہیں اور اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجی تو اب وہ والدین بھی پریشان ہے کہ یار ہوا کیا تو ہونا کیا ہے بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں کے جو جذباتی ہو کر تو وہ بٹا کہتا ہے جی نہیں رخصتی نہیں کرنی اس کو طلاق دے اور فارغ کریں تو والدین کو ایسے جذباتی بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ مذہب تھوڑا ہے ایک خاندان کی عزت اور دوسرے خاندان کی بھی عزت ہے تو اب یہ عزت اس طرح تو نہیں نبر بات کرتے کہ منٹوں میں ہی نکاح کرنے میں دیکھیں کہ ہاں پاکستان سے چلے ہیں بیٹ اللہ پہنچے ہیں کیسی خوبصورت جگہ پہنچے ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر نکاح ہوا ہے سارے معاملات ہوئے ہیں اور اب اتنی جلدی آپ متنفر ہو کے کیا ہوا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اس کو سولف کیا جا سکتا ہے ہمارا میل ڈومنیٹنگ معاشرہ ہے بچی ہے اس بچی کی زندگی کو کیوں روگ لگایا جا رہا ہے یعنی ایسی تکلیف تھے یہ باتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ بھی رائی کا ہاں جی کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گھر بسانے بڑے مشکل ہیں اجارنے میں تو چھٹکی لگتی ہے تو گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا کاری محمد عمران سلفی صاحب کاری صاحب آپ کہانے کا شکریہ ایسے خوبصورت انداز میں پڑھتے رہی ہیں ہم آپ کو سنتے رہیں جزاک اللہ جی اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد عشمل بھٹی صاحب سر آپ کہانے کا بہت شکریہ اور ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں لینجی پروگرام جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی